صدائے سچ ٹی وی کی تیسویں قسط میں ہم بات کریں گے کہ سرداب کیا ہوتا ہے یہ کس مقصد کے لیے بنایا جاتا تھا عراق کے کتنے گھروں میں سرداب بنے ہوئے تھے کتنے انبیاء علیہ السلام اور معصومین کے روزے میں سرداب بنا ہوا ہے سرکار اباس علمدار کے روزہ اتھر میں سرداب کب بنایا گیا سرداب مولا باس علیہ السلام میں پانی کہاں سے آتا ہے اس پانی کی کیا تاثیر ہے اس میں ٹنل کیوں بنائی گئی ہے صدام دور میں مولا اباس سمید کسی بھی زیارت پر جا کر نماز بڑھنے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا صدام کے گماشتے طرح شناخت کرتے تھے پکڑے جانے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا کون کون سی کتاب لے کر کربلا کے علاقے میں جانا ممنوع تھا اس بارے میں مزید معلومات جانتے ہیں حرم کربلا انتظامیہ کے اہم وردار و ترجمان جسام صدیدی سے آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدائے سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون بھی دبا دیں تاکہ آپ کو صدائے سچ ٹی وی کی کربلا سیریل سے متعلق آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چل سکے عربی زبان میں تہخانے کو سرداب کہا جاتا ہے جس میں گرمی سے بچنے کے لیے وقت گزارتے ہیں اٹھارہ سو سال پہلے عراق کے نصف گھروں میں ہر گھر میں سرداب ہوتا تھا جہاں لوگ گرمیوں میں اپنا وقت گزارتے تھے ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سمید کسی بھی جگہ پر کسی بھی نبی اللہ یا معصوم کے روزے میں سرداب نہیں ہے سوائے کربلا میں شہنشائی وفا سرکار غازی عباس علیہ السلام کے روزے میں سرداب مقدس ہے کہا جاتا ہے کہ روزے کا موجودہ سرداب پانچ سو باون سال قبل بنایا گیا تھا اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کس نے ڈیزائن کیا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی دستاویزی ثبوت دستیاب ہے اس کی تعمیر کی وجہ کے حوالے سے بھی کوئی مستند معلومات میسر نہیں اس میں تواف کرنے والے پانی کی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ نصف صدی پہلے شروع ہوا اور یہ کوئی بڑا موجزہ نہیں کیونکہ کربلا کی سرزمین جہاں سے بھی کھو دی جائے تین سے چار میٹر کی گہرائی میں پانی آ جاتا ہے مگر وہ پانی نا قبل استعمال ہوتا ہے اور اس کی بو بھی کافی زیادہ ہوتی ہے مگر سرداب سرکار وفا میں بہنے والا پانی نہ صرف صاف و شفاف ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نا قابل علاج بیماریوں کی شفاہ بھی ہے تو اس کے استعمال سے رزق میں برکت سمیت کئی روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں کیونکہ یہ پانی سرکار عباس علیہ السلام کی قبر کے گرد تواف کرتا ہے اور آپ کے جسد اثر سے ٹکراتا ہے سابق عراقی صدر صدام کے دور میں اس کی چوڑائی کام تھی موجودہ انتظامیہ نے گیارہ سال پہلے اس کی دوبارہ تعمیر کی اور اس میں حرم کے نیچے سو میٹر کے ایریا میں سپین سے منگوائی گئی خصوصی ماربل اور کنکریٹ سے ایک واٹر چینل بنایا گیا ہے جو پورے حرم میں جہاں جہاں سے بھی پانی آ رہا تھا اس کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے جہاں سے یہ مین ٹنل سے ہوتا ہوا ایک جگہ اکٹھا کر کے محفوظ کیا جاتا ہے جسام صدیدی جو کہ حرم عباس انتظامیہ کے اہم عددار اور ترجمان ہیں جن کو سرداب مقدس کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے کا کہنا تھا کہ صدام دور اور ان کے دور میں کافی فرق ہے ایک تو تعمیرات کو بہتر اور وسیع بنایا گیا ہے اور اب زیارت پر پابندی لگا دی گئی ہے سابقہ دور میں جس زائر نے وہاں جا کر دو رکت نماز ادا کی اس کو ظالم حکومت نے شہید کرا دیا جبکہ حد تو یہ ہے کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ قیام پر بھی صدام کے گمشتے آپ کے لیے مسئیبت کھڑی کر دیتے کسی بھی شیعہ عمال کی کتاب اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو داخلہ ممکن نہ ہوتا قداب مقدس میں موجود سرکار عباس علمدار کی قبر متحر کے تقدس اور تقریم کے باعث وہاں پر کسی کو بھی زیارت کی اجازت نہیں اتا کہ سابق وزیراعظم نوری المالکی کو بھی حرم انتظامیہ نے معاذرت کر لی تھی اس حوالے سے مزید معلومات اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے صداے سچ ٹی وی